آئیے دوستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مس ورڈ میں آپ جنگ ٹیکسٹ یا ڈمی ٹیکسٹ کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں اب ان ٹیکسٹ کو ہوں جنگ ٹیکسٹ یا ڈمی ٹیکسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم انسرٹ کرتے ہیں اپنے ورڈ کے ڈاکومنٹ میں تاکہ ہمارا ورڈ کا ڈاکومنٹ کی اگر ہم چاہتے کہ فارمائٹنگ دیکھنا یہ ہم چاہتے کہ جو ہم ٹیکسٹ لکھیں گے ایکچول میں تو وہ کیسا لگے گا تو اس کے لیے ہمیں ٹیکسٹ انسرٹ کرنے کی ضرورت پرتی ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تھری میتھرڈ جس سے کہ آپ یہ دونوں ٹیکسٹ انسرٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں جو فرسٹ جو میتھرڈ ہے وہ تو بہت ہی کامن ہے اور شاید آپ کو پتا بھی ہوگا باقی دو میتھرڈز کے لیے اور انٹر پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو بھی ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گا بائی ڈیفالٹ یہاں پہ دیکھئے 5 پیراغراف یہاں پہ انسرٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے کہ زیادہ پیراغراف انسرٹ کرنے ہیں تو سمپلی آپ نے ایکول ٹو لکھنا ہے آر اے ڈی لکھنا ہے بریکٹ لکھنا ہے اور جتنے پیراغراف انسرٹ کرنا چاہتے ہیں میں ٹین پیراغراف انسرٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہر پیراغراف میں 5 5 لائنز ہو اور میں نے بریکٹ کلوز کر دیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے یہاں پہ ٹین پیراغراف جو آپ کے ورڈ کے داکومنٹ میں ہیں وہ انسرٹ بھی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو تو سیکنڈ طریقہ جس سے کہ آپ اپنا ٹیکسٹ کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں میں یہاں پہ random function use کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں equal to لکھتا ہوں r and d لکھتا ہوں bracket لگاتا ہوں open or close bracket enter press کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹیکسٹ یہاں پہ insert ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہوالا ٹیکسٹ یہاں insert ہوا ہے ہم اس کو پھڑ سکتے ہیں مطلب جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے ویڈیو یہاں پہ لکھا ہے powerful تو یہ ہے ہمارا meaningful text مطلب آپ meaningful text insert کر سکتے ہیں random function سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں non meaningless text آپ insert کریں مطلب جو text آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا لکھا ہے تو اس کے لئے آپ نے use کرنا ہے function equal to l o r e m ٹھیک ہے لور m ٹھیک ہے لور m اور اس کے بعد bracket open bracket close bracket enter press کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کا text insert ہو گیا ہے تو یہ والے text ہے آپ کا non meaningless text مطلب کوئی بھی text جو insert ہوگا اس کا کوئی بھی meaning نہیں ہوگا تو دوستو اس کے لئے دیکھیں آپ نے ہم نے جو function use کیا تھا وہ ہوتا ہے ہمارا equal to ٹھیک ہے l o r e m bracket similar way جتنے بھی آپ کو paragraph یہاں پہ insert کرنے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینے ہیں comma ڈال کے جتنی line آپ نے insert کرنے ہیں ایک paragraph میں وہ یہاں پہ لکھ لینے ہیں bracket close کرنے ہیں enter press کرنے ہیں تو وہی والے paragraph یہاں پہ insert ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں third way جس سے کہ آپ اپنا text insert کر سکتے ہیں اور یہ تو بہت ہی interesting ہے اور بہت ہی کام کا ہے تو اس کے لئے آپ نے جو function کا use کرنا ہے equal to لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے r a nd تو آپ بولیں گے سر یہ تو random function نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے dot اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے old ٹھیک ہے اور bracket open bracket and close bracket اور enter press کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری جو most famous line جو ہمیں ایک سر typing کے لئے use کرتے ہیں وہ ہے ہمارا default دیکھیں یہاں پہ تین paragraph کے form میں یہ والی line insert ہوئی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ lines یہاں پہ لکھنی تو equal to r a nd dot o nd ٹھیک ہے bracket اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 10 line آپ کی insert ہو جائے اور bracket close کر دیا تو enter کیا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ 10 paragraph کی form میں یہ والی line آپ کی insert ہو گئی ہے لیکن دوستو آپ نے یہ والی trick وہاں پہ use نہیں کرنی اگر آپ کا اگر آپ کمپیوٹر سیکھنے جاتے ہیں اور آپ کا جو instructor ہے وہ بولتا ہے آپ کو کہ quick brown fox آپ نے 100 times لکھنی ہے تو simply آپ یہاں پہ فٹا فٹ یہ function لکھیں گے اور 100 times یہ insert کر دیں گے تو آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا تو i hope friends آپ کو پتہ لگیا ہوں کہ آپ نے کن کن طریقے سے اپنے text insert کرنے ہیں ms word میں اگر ویڈیو پسند ہے دوستو تو اس ویڈیو کو like share اور subscribe کرنا مت بولنا until then good bye take care ملتا ایک فیڈیو میں